ہمارے پاس فلٹر لگے میں ہم اچھائی اور برائی کو نا جس کے پاس برائی کا فلٹر ہے وہ برائی کو اندر دیکھے گا جس کے اندر اچھائی کا فلٹر ہے وہ اچھائی کو دیکھے گا تو ایسی ہی بات ہے اب میں ملامتی فقیر ہوں میری باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں بہت کام آتی ہیں اور کئی مجھے کوفر کا یا اس قسم کی باتوں کے فتحہ ٹھوک دیتے ہیں بابا پاگل آدمی اور جو کچھ کہتے ہیں میں کہتا ہوں مجھے تم جب تک اندر سے پاگل نہیں کہو گے مجھے مطا نہیں آئے گا مجھے اچھائی گا مجھے اچھائی گا آپ کو غصہ آتا ہے کیا آپ کو غصہ آتا ہے بڑا سابر جو ساتھا غصہ پھر آپ کیسے کیا کرتے ہو کیسے کر میں نکال دیتا ہوں خوب چکتے بسی شی بتاوید کہ آدمی کو پشاف آیا ہے وہ اس کو کہے گا کہ وہ پشاف نہ کروں اے غصہ نکالو یہ بشریت ہے محبت ہے جسے تمہیں کسی سے محبت ہے تم اس کے موں پہ کہوں میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں اور اگر تم نے ادھر ادھر کوئی بات کی تو بھٹھی توڑ دوں گی اور اگر تمہیں کسی سے نفرت ہے تو اس کو گھٹ لاسٹ ہاں یہ تمہیں کہتے ہیں تو وہ بات بھی کہہ دیا کرو وہ نہیں کہتی گھٹ لاسٹ والی بات تمہیں بہت خوشی کہتے ہیں اچھا آپ نے اتنی زیادہ بکس لکھی جیسے قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ کے اندر ایک کسی کو گھٹی لکھی جیسے ہیں میں شہاب ڈرگم کی باتم ہوتا 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 دیا اس کیا musst جاستے ہیں تو وہ سر پہک мужIV کے اندر اتر کر رکھتا کیوں اسی بھی بات سارے ت hearts جیسے جائیں خدور صاحب نامہ یک مورچ ہے کسی بھی ہیں ابھی تو لکھا ہی کچھ نہیں انہوں نے جو میں جانتا ہوں جو بانو کسیہ جانتی تھی جو اشواق سامل جانتے تھے جو ابن انشاء جانتے تھے جو کچھ مفتی صاحب جانتے تھے ابھی تو انہوں نے لکھا ہی نہیں ابھی تو اپنا شہاب صاحب نے ایک دو چھوٹے چھوٹے مائنر سے واقعہ لکھے ہیں اور لوگوں کے اندر وہ ساری چیزیں آگئیں لوگوں نے واگلہ کرنا شروع کر دیا اختصار جو ہوتا ہے یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں یہ درجویش ہوتے ہیں ان کے نزدیک طوالت اور اختصار یہ چیزیں کوئی معنی نہیں لکھتی بیٹا صدیوں اور وقفوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا یہ چیزیں ایسے ہی ہیں ایسے ہی چلچلے ہیں اللہ کا اطحان عظیم ہے کہ مجھے ان بزرگوں سے استفادہ حاصل کرنے کا اور خدمت حاصل کرنے کا اور پاؤں چومنے کا پاؤں دابنے کا اور یقین کریں کہ میں نے ان ہستیوں کو چوما میں نے خدا کی قسم میں نے ان کے پاؤں چومے میں نے ان کے موں چومے اور مزے کی بات ہے ان تینوں ہستیوں کو میں نے اپنے ہاتھ سے لکھ میں کھلائے ہوں ہیں